ہوا یہ کہ عویس ہو گیا کوڑی کوڑی کا متاج تو جو نیتھے پڑھتے اور جو کسی جو لوگ کہتے تھے کہ ان کا گیا بنے گا پڑھو گے کہاں سے پڑھو نہیں تو کھاؤ گے کہاں سے انہوں نے لے لی گاڑیاں بھی انہوں نے بنا لی مکان بھی تو پھر عویس نے سوچا کہ یہ چکر کیا ہے یہ ہو کیا رائے پھر سمجھ یہ ہی آئی کہ یہ سب سب سے پہلے میں بہت شکریہ افرود بھئی کا کہ انہوں نے آپس میں دو سے باپ کو بٹھا لی ہے وہی جیسے ہمار بھی بات کر رہے تھے یہاں دھیانی کے لیے تو میرا تعرف تو کچھ لوگوں سے آئی پہلے میں ایک دبارہ کرا دوں پیشے کے لحاظ سے تعلیم کے لحاظ سے میں سوفٹر انجنئر ہوں اور وہ عمر بھائی والی بات ہے کہ بچپن سے پیدا ہوتے ہی نا بس ایک ہی تھا کہ پڑھ نہیں تے روٹی کتے بھائے گا اے کر نہیں تے روٹی کیوں گھائے گا کالج جا روٹی کتے بھائے گا نوکری لبوں نہیں تے روٹی کتے بھائے گا یہی فکر تھی روٹی کی فکر میں آج مزید کی بات ہے ایسے یہ محول آپ لوگوں کا ماشاءاللہ بڑا اللہ تعالی نے برکت دیئے اس طرح کا محول اکثر ہوتا نہیں ہے محبت سے رہتے ہیں سارے لوگ ماشاءاللہ ادھر دل کی بات کرنے کا دل چاہ رہے ہیں تو مزید کی بات یہ ہوئی کہ سب سے زیادہ کہنے کو لگتا تھا کہ یہ اویس نہ زیادہ پڑتا ہے اویس کے نمبر بھی اچھے آتے ہیں اویس ہے بھی تیز اور پھر ہوا یہ کہ اویس نے لینی تھی گاڑی سب سے پہلے گھر بنانا تھا اویس نے سب سے پہلے ہوا یہ کہ اویس ہو گیا کوڑی کوڑی کا متاج تو جو نہیں تھے پڑتے اور جو کسی جو لوگ کہتے تھے کہ ان کا کیا بنے گا پڑھو گے کہاں سے پڑھو نہیں تو کھاؤ گے کہاں سے انہوں نے لے لی گاڑیاں بھی انہوں نے بنا لیے مکان بھی تو پھر اویس نے سوچا کہ یہ چکر کیا ہے یہ ہو کیا رائے پھر سمجھ یہ ہی آئی کہ یہ سب دھوکے کا سمال ہے سب جھوٹ فریب اللہ تعالی نے جو نظام بنایا ہے نا وہ ہم نے سمجھا ہی نہیں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ وَلَا تَبْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقِ نَحْنُ رَزَقْنَاهُمْ وَأَيَّاكُمْ کہ تمہاری اولادوں کو تمہارے بیبی بچوں کو ہر چیز کو روٹی اللہ نے کہہ دیا ہم نے کھنا دیا کام ختم تمہیں بھی روٹی اللہ کھلاتا ہے اور تمہاری اولادوں کو بھی روٹی اللہ کھلاتا ہے تو سمجھ یہ آئی کہ ویس نے یہ کام تو کرنا نہیں تھا جس میں لگا ہوا ہے کام تو وہ کرنا تھا جو وہ کوئی نہیں بتا رہا وہ اللہ کی توفیق تھی ہے وہ کوئی دعویٰ امنی کرتے تو اس کام سے پھر اللہ کی توفیق سے اس رستے میں اللہ نے چلانا شروع کیا اب یہاں پہ ہم آئے ہیں کوئی اور ہمارا مقصد نہیں ہے چاہے ایک بندہ ہو دو دین ان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ تبلیغی بھائیوں والی بات ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہ ہوتا ہے اللہ کھلاتا ہے اللہ پلاتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے اللہ مارتا ہے وہی دیتا ہے وہی لیتا ہے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے نا تو ہمارے سارے مسئلہ ہوتا ہے شرک کے بنیاد ایمان کی کمزوری کفر کے بنیاد ایمان کی کمزوری منافقت کے بنیاد ایمان کی کمزوری جھوٹ کے بنیاد ایمان کی کمزوری فریب دغا جتنے مسائل ہیں معاشرے کے ان کے بنیادی ان کی اندر ایمان کی کمدور ہیں جب ہمیں یہ شک پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ سے نعوذ باللہ ہوتا بھی ہے یا نہیں پھر ہم جھوٹ بولتے ہیں پھر ہم دوسرے کاک ماتے ہیں پھر ہم جاتی کرتے ہیں جب بندے کو یہ یقین ہو جائے اس کو پتہ ہو کہ دینا تو اللہ نے ہے کھلانا تو اللہ نے ہے میں نے تو کچھ کر ہی نہیں سکتا پھر وہ اللہ پہ چھوڑے گا پھر جھوٹ نہیں بولے گا پھر دغا نہیں دے گا یہ ہم سب کو سمجھ آ جائے نا بس کافی ہے کچھ نہیں چاہیے اور مزے کی بات یہ ہے کہ حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے کہ جب انسانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ سے ہوتا ہے پھر کیا ہوگا کیا ہوگا تسیب بھائی جب انسانوں کو یہ سمجھ آ جائے گی اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا تو پھر حدیثوں میں آتا ہے کہ زمین اپنے خزانیں اگل دے گی سونوں چوندی جوہرات اگل دے گی زمین اور فصلے ساری ایسے لہلہاتی ہوں گی کہ زمین کے الحدیث کے الفاظ ہیں کہ زمین کچھ بھی نہیں رکھے گی سارے کے ساری فصلے ہوا لے گی کوئی یعنی ہوتا نا بیج ڈالتے ہیں تو کتنے فیصد فضل ہوتی ہے کچھ جڑی بوٹیاں ہو جاتی ہیں کبھی اچھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی وہ جیسے امڑ امڑ کے فصلے باہر آئیں برکتوں والی فصلے ہوں گی اور حدیث میں آتا ہے کہ آسمان اپنی بارش میں سے کچھ بھی نہیں رکھے گا ساری کے ساری برسا لے گا کھل کے جل تھل ہو گا یہ تو ابھی دیکھیں ابھی ہم گزر رہے تھے دریاؤں سے آتے ہوئے وہ راوی سے گزریں ہم نہیں تھا یہ کبھی دریاؤ ہوتا تھا اندر فصلے لگائی ہوئی ہیں لوگوں نے جب پہلے دریاؤ ہوتا تھا اب وہاں پہ لوگوں نے فصلے ہوگائی ہوئی ہیں وہ پتہ ہے ادھر پانی نہیں آنا تو جب یہ لوگوں کو یقین ہو جائے گا تو پھر ایسے ہوگا اور کوئی بھی پریشان حال نہیں جائے گا کوئی بیماری تکلیف تنگی ہوگئی نہیں انسانوں کو حدیث میں آتا ہے کہ اگر لوگ اللہ پہ ایسے توقع کرنے لگیں کہ جیسے پرندے اللہ پہ توقع کرتے ہیں کہ جب وہ صبح کو نکلتے ہیں تو ان کو پیٹ خالی ہوتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں تو اللہ بھی لوگوں کو ایسی رز دے گا کیوں نے نہیں پتا ہوتا اگرہ کھانا کہاں سے کھائیں گے وہ کھا کے آتے ہیں پیٹ بھر کے سوتے ہیں یہ تو ہمیں ہوتا ہے نا فکر ہوتی ہے کہ بھئی میرا ہو جائے میرے بچوں کا ہو جائے ان کے بچوں کا ہو جائے بڑا مکان ہو جائے تو مزے کی بات یہ ہے جو اصل میں یادہانی کرانی ہے مزے کی بات یہ ہے